اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وہ جو نہایت مہربان ہے اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے اسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو اور چ کیاک گیا سب پیداiy گزی رو گشو اور خانتگی چلا لاکستے ہیں او طروں کے ساتھ ٹھیک تولو اور ساتھ یہ ایسے ٹھیک تولو اور reminding اسی لدین اینám آئی ربکما تکذبان اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غناف ہوتی ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبئی آلائی ربکما تکذبان اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جمنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے رب المشرقین ورب المغربین فبئی آلائی ربکما تکذبان وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان فبئی آلائی ربکما تکذبان اسی نے دو دریا روان کیے جو آپس میں ملتے ہیں مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبئی آلائی ربکما تکذبان ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَلْ اَعْلَامِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور جہاز بھی اسی کہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو مخلوق زمین پر ہے سک و فنہ ہونا ہے اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحب جلال و کرم ہے باقی رہے گی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْبِ کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے سَنَفْرُهُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے دونوں جماعتوں ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے گروہِ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کے آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم پر آگ کے شولے صاف اور دھوہ ملے چھوڑ دیے جائیں گے تو پھر تم ان کا مقابلہ نہ کر سکوگے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالْدِّهَانِ فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہونناک دن ہوگا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ اِنسٌ وَلَا جَانِ فَبِئَئِ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کی بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے یعرف المجرمون بسیماہم فَيُخَذُ بِالنَّوَاصِ وَالْأَقْدَامِ فَبِئَئِ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی هذه جهنم التي يکذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حمیم آن فَبِئَئِ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِئَئِ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے درا اس کے لیے دو باغ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی لَوَعَتَا أَفْنَانِ فَبِئَئِ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِئَئِ اَلَاءِ رُبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں دو چشمیں بہت رہی ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِئَئِ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی مُتَّكِئِنَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِن اِسْتَبَرَقُ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانِ فَبِئَئِ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اہلِ جنت ایسے بچھونوں پر جن کے اسطر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ فَبِئَئِ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ فَبِئَئِ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِئَئِ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِئَئِ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے مُدہامتان فَبِئَئِ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دونوں خوب گہرے سبز تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِئَئِ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں دو چشمیں اُبل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فِيهِمَا فَاكِهَتُ وَنَخْلُ وَرُمَّانِ فَبِئَئِ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں میوے اور خجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانِ فَبِئَئِ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے حُورٌ مقصوراتٌ فِي الخیام فَبِئَئِ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وہ ہورے ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ فَبِئَئِ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے قد تكئين على رفرف خضر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام سبسقالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار جو صاحبِ جلال و کرم ہے اس کا نام بڑا بابا ہے